یہ دین کے دائی یہ دین کے سپاہی یہ امن کے زامن یہ امن کے راہی دنیا رہنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے اس کو بننے سے پہلے اس کے ختم ہونے کا فیصلہ کر دی اور جیسے دنیا میں بہت زیادہ فرقی کر کے حزت سمجھا جائے گا تو ان کو اپنے ذہن میں پہلے سے رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا تو صدی اللہ کیاں ظلیل ہیں اور قیامت میں ختم کر دی جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا نہیں بنائے گی اور نہ کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے اللہ نے آخرت کو بنائے ایک لمبا سفر ہے دنیا سے آخرت کے لیے اس کے لیے ہم سب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے ذمہ داری بودھی ہے ہر ایک پر انکرادی طور پر اور اس امت پر اجتماعی طور پر کہ دنیا میں کیوں آئے ہو اس کو معلوم کر جانے کے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اس کو بھی معلوم کر اور پھر جہاں پہنچنا ہے وہاں زندگی بنے گی یا پھگڑے گی تو اس کی بنیاد کیا ہے وہ جہاں رہ کے اس کی تیاری کریں تو دنیا ایسے قفلت کی جگہ ہے کہ جہاں اپنی اپنا مقصد یاد نہیں رکھ سکتا اپنا مقصد بھول جاتا ہے سب سے زیادہ غافل کرنے کی جیز ہے وہ دنیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طبق کو یا تلانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام کو دل جاتے ہیں تو انسانوں کو اس کے طبق یا تلانے کے لیے جیسے ایک واپس نہ بچے کو کوئی کام دیتا ہے کہ بیٹا اس کو ذرا اپنا جگہ جا کے دے دینا کہا اچھا با دے دوں گا کچھ ہوتے گزرا پھر کہنے لگا کہ بیٹا وہ ذرا خیال سے دینا ہو میں ہاں با دے دوں گا پھر کچھ وقت کے بعد کہنا ہے کہ بیٹا ذرا خیال سے جانا ہو میں ہاں با چلا جاؤں گا وہی بار بار دے رہے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ ناراض بات ہوں اس میں کام بہت ہے تجھے پتہ نہیں ہے کتنا ہے تو بھول نہ جا اس کے لیے میں بار بار گیا سکتا تاکیتاں کہہ رہا ہوں تو یہ دنیا ایسی غفلت کی جگہ ہے آدمی کیوں آیا ہے دنیا میں بھول جاتا ہے اور یہ بھول گیا تو ہمیشہ کے لیے خفارے میں تو بار بار گیا دلائے اللہ نے ایک بار دو بار تین بار ایک لاکھ چوبیس ہزار بار بلکہ ایک روایت میں فرماتا ہے کہ دو لاکھ ہمڈیہ کرام جہاں جہاں مرد عورتیں بستے سے وہاں رہی اتنے آپ کو محنت میں لگاؤ یہ دنیا ذمہ داری بوری کرنے کی جگہ ہے آخرت میں ذمہ داریوں کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں زندگی دی بھی کہاں لگائی جوانی امنے دی بھی وہ کہاں لگائی دنیا مال کہاں سے کمائے صرف وہ کمائے نہیں کہاں سے کمائے آج دکھانا پڑے جاتا ٹھیک تھا کمائے لیا تھا خرچ کہاں گیا دنیا میں تو ریکارڈ بناتے تھے فائل بناتے تھے حساب کتاب رکھتے تھے اپنے نظریہ کی بنیاد پر اللہ کے نظریہ پر کہاں لگایا آج یہاں جواب دینا ہے تو بہت معلومات تھی تو عمل کتنا بنا تو یہ وہ اتنا اہم سوالات ہیں جو صحابہ اکنام کو رولایا کرتے تھے عورتوں کو رولاتا تھا مردوں کو رولاتا تھا حضرت بسری رحمد اللہ علیہ نے خط لکھا غابہ بسری رحمد اللہ علیہ جواب کے شور کے انتقال ہو گیا مدت گزر گئی تو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے جواب میں خط لکھا کہ پہلے یہ بتا دو کہ میرا ساتھ میں ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا اور میرا نامہ عامال دائنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا کل سرات پر سے گزروں گی آفیت سے یا کٹ کے نیچے گروں نمیزان پر میری نیکیوں کا پڑھلہ جھگے گا یا برانیوں کا پڑھلہ جھگ جائے گا یہ سوالات کے جواب دے رہے آسن پھر میں تجھ سے نکاح کروں تو کہنا ہے کہ میں ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا پھر مجھے تو اس کی تیاری کرنا ہے نکاح کا کھا خیال ہے مجھے جن کے سامنے آخرت تھی جن کے سامنے کیوں آئے ہیں یہ تھی تو زندگیاں ایسے گزر رہی تھیں جب انسان اپنے مقصد کو سامنے سے ہٹا دے گا آخرت سامنے سے نکل جائے گی یہ دنیا کے لئے جینا ہے یہ دنیا کے لئے مرنا ہے جنتائے مقصد اس کو بنا لے گا تو پھر جو چیز کے لئے ایک بنایا ہے آسوانوں سے تو اس کو بیدارنے کے فیصلے ہو جائے گا یہ زندگی بنے کیلئے تمہاری اہوال کو تو منتشیر کیے جائیں گے افواب کے اُسطتوں کے اندر فقر کا خوف ڈالا جائے گا پھر دولوں پر رہے کتنا ہو جیسا دنیا دوبار ہے تو میرے بھائیو عزیر و دوستو ان دھوپوں سے نکلنے کے لئے نبی والی محنت کی شب کوئی راکھتا نہیں پھر دل شیخ نے لکھا ہے کہ آخرت دنیا کے فتنے سے شرط ہے وہی شرط بچ سکتا ہے جس کی آخرت کے کاموں کے ساتھ کوئی مزگولی ہو تو یہ ساری محنت تو آخرت کو سامنے رکھے جینے کی ہے تو میرے بھائیو عزیر و دوستو یہ ذمہ داری بحیثیت انسان کی اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگیں اور جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے بھیجا ہے دوہری ذمہ داری دے کہ اپنی ذات سے اس پر آنا ہے اور ساری دنیا کو اس کا محنت کا میدان بنانا ہے ساری دنیا کو محنت کا میدان بناو اس کے ماحول پر لاؤ اپنے اپنا بن گئے اپنے یقین ایمہ عمل بنا لیا آپ دنیا کا ماحول نہیں بنایا کہا کہ اللہ کیا نجات نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی خسارے سے نہیں نکل سکتے آخرت میں بھی خسارے سے نہیں بز سکتے ساری دنیا کو محنت کا میدان بناو اس کے لئے اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث کے بریئے سے پچھلے قوموں کے ان واقعات کو سنایا جو اپنے اپنے زندگی بننے پر مطمئن ہو گئے اور ان کو بھلا دیا یقین کامل سب کچھ کامل عمل مخلص عمل میں مخلص سب کچھ اور ماحول سب ماحول بنانے کی کوئی سورو نہیں کہ کوئی سورو نہیں تو بوجود ان کی عبادتوں کے بوجود ان کے افکار کے اور بوجود ان کے تعلق محللہ کے اور بوجود ان کے اخلاق کے سب کچھ ٹھیک تھا سونے کے اللہ کا عذاب آیا ان کے انفرادی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی اس عذاب کو دور نہیں کر گئے علیکم کر اتنے خاص ذمہ داری دید ہی نہیں کہی تھی ماحول کے بدلنے لیکن پھر بھی اللہ نے کیوں سنائے یہ واقعہ کہ ایسے نوجوان ایک نوجوان تائیسہ کہ جس کی عبادتوں پر جبریل کو رسکا ہے جبریل کو پڑھتا اس کی بستی ایک نوجوان ایسا ہے ایسا ہے اس کی تاریخ جبریل سلام پہ وہی تو سبب بنائے عذاب آرہے تو جہاں بیٹھا ہے انفرادی زندگی لے کے کہا وہیں پڑھٹنا شروع کرو بستی اور ماحول بنانے میں خوب لگا گیا اور آدمی اپنے آپ کو غافل کر دے اپنے ایمان کی پرواہ نہیں اپنے عمال کی پرواہ نہیں ظاہری ساشوں میں چل رہا ہے کوئی تعلق مالا نہیں کوئی اللہ سے تعلق نہیں عبادتوں میں کوئی حقیقت نہیں زبانی گول ہیں یہ بھی ٹرنے کی جیسے تو منافقین رسول اللہ صاحب کے ساتھ ماحول کی محنت سے دے سب کچھ مزید کا ماحول ٹھیک تھا تو مدینہ کا ماحول ٹھیک تھا تو اور اندر میں ایک اندر میں کوئی زندگی نہیں کہ بول ہی بول دیں کہ ظاہری شکلوں میں چل رہے ہیں مزید کو وقت بھی دے رہے ہیں خروج بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہے اندر میں ایک اندر میں اپنے آپ کو نہیں بنا اپنے ذات سے بے پر ہوا سلکتہ میں ایک کڑا فساد ہوا مانے یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر حضرت بہت بے چین تھے تو مقیمین نے دیکھا کہ حضرت رات کو دعا کر رہے ہیں اللہ امت بہت کمزور ہے امت کو معاف کر دے دنیا اور آخرت کے عذاب جھل نہیں سکتی اگر تُو نے یہ سیسلہ کیا ہے کہ یہ امت کو درگزر کرنا ہے عذاب دے کر عذاب دے نہیں تیہ کر لیا ہے تُو نے تو پھر ایسا کر کے پوری امت کو چھوڑ دے یوسف کو پکڑ لیتے ہیں سر عذاب یوسف پر ڈال دے اب آخر زمانہ آئے راہیون کے اندر اس سمعہ میں انتقال کا وقت قریب آیا لوگ ہسپیٹل میں لے کر گئے تو تسلیت دے رہتے سارے سادھی آپ دنیا سے نہیں جا سکتے کبھی تو علاقوں میں کام پہنچا ہے ملکوں میں جماعتیں روانہ ہوئی ہیں کام کی جڑے مضبوط نہیں بھی ہیں اگر اللہ پور رکھے گا دنیا یعنی بس اب تسلیمت ہو اب یوسف کو کوئی پرواہ نہیں کام جمتا نہیں جمتا کہاں پہنچا کہاں نہیں پہنچا اب تو مسئلہ یہ ہے کہ یوسف ایمان پہ مرتا کیا نہیں مرتا تو مسئلہ یوسف کا ہے ہمارے پڑوں کے ذریعے سے صیرت ہی سامنے آتی ہے ان کی زندگی ان کی زندگی کے ذریعے سے تربیت ہی سامنے آتی تو میرے بھائیوں یہ دو ذمہ داریاں ہیں آدمی اپنے آپ کو بھی بنانے میں لگے اور سارے عالم میں ماحول بنایے یقین عمل اپنے یقین عمل کو ٹھیک کرے اور ساری دنیا کے یقین عمل کو بنانے کی محنت سے اپنے جان ملکوں کر سکر کہیں ایک میں بھی جھول ہوگا کہا کہ انفرادی پکڑ ہو جائے گی یا اجتماعی پکڑ ہو جائے گی اپنے ذات سے غافل ہوا انفرادی پکڑا جائے گا اللہ جائے یا اجتماعی طور پر محنت سے کمی ہوئی تو یہ تو اور زیادہ سکتہ بات ساری دنیا کے احساس ایک ایک امتی سے ہوگا مطلب ہے ہماری مزید کے اطراف کے چار محلوں کا نہیں ہے حلقوں کا نہیں ہے سہر طوبہ ظلہ ملک نہیں ہے برعظم نہیں ہے ہمیں ایک ہر آدمی سارے برعظم کے سیامت تک کی آنے والی مطالوں کا ذمہ دار ہے اللہ کہاں اس سے ہی پوچھو ہم تب اس سے ذمہ دار ہیں مولیاء صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام فرض کفایہ ہے لہٰذا ایک جمعات کر رہی ہے چند افراد کر رہے ہیں میں نہیں بھی کیا تو کوئی خرج ہے نہیں آپ فرماتے تھے فرض کفایہ تو فرض آئیل سے بھی زیادہ سخت ہے فرض کفایہ تو وہ ہے کہ چند لوگ کر لیے تو وقتی والوں کی طرف سے ایک بار انقراضی انقراض لیکن اگر فرض آئین فرض کفایہ کہ جتنا تخاذہ اتنا نہیں ہوا تو ساری بس ہی بھکتے گی فرض آئین کا چھوڑنے والا تو انقراضی بھکتا جائے گا فرض کفایہ کا چھوڑنے والا تو سارے لوگ اجتماعی بھکتے گی ابھی مولانا صاحب کہنے لگے کہ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں اس کی کیا تشریح ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی کستی کی کہ جیسے جہاز میں دو منزلیں مقرر ہو گئی ہو نیچے کے لوگ یوں سمجھو بے دین ہیں اوپر کے لوگ دینڈان ہیں نیچے والوں کو پانی ضرورت ہو دی اوپر جاتے ہیں لینے کے اب اوپر والے نمجھے کہ نادان تو یہ ہیں ان کو چھوڑو کہ ذریعہ سے ہمیں کیا پروت ہم تو احتقام میں بیٹھ رہے ہیں ہم تو تلاوت کر رہے ہیں ہم تو ہم ہمیں بھی بھاگ رہے ہیں سارا سارا دین ہمارے اندر ہے تو اللہ کا عذاب تو ان کے بیٹھیں نہیں کیوں جیسے آئے گا جیسے اوپر والے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے والے اگر سورہ کریں تو وہ ڈوبیں گے ہم تو بچیں گے اوپر بچیں گے اوپر والے تو کیا کریں گے اوپر والے روکیں نیچے والوں تو کتنے روکیں کہا کہ اوپر سو ہے نیچے سو ہیں تو ایک ایک آدمی ایک ایک کو جا کے روکیں ایک آدمی کے ذمہ کتنے ہیں ایک آئے اور نیچے والے دو سو ہیں اوپر والے سو ہیں اوپر والوں میں ایک کے ذمہ کتنے ہیں ایک کے ذمہ تو دو ہو جائیں گے اور جسنی سادہ تو بڑھتے جائے گی اوپر والوں کے ذمہ تو اور بڑھتے چلے جائیں تو اتنے لوگ جو جسنے والوں نیچے والوں کے لیے کافی ہو جائیں وہ فرض کے خواہے ہیں اتنی مقدار میں آنا امت میں بیدینی کتنی ہیں دیندار کتنے ہیں تو امت کے بیدینی کو دین میں بدلنے کے لئے یہ دیندار کتنے ہونے چاہیے ہیں اتنی تعداد کا آنا پھر وہ فرض کے خواہے ہیں جس کو مارا علیہ السلام کہتے تھے سروروں کے بعد سے اگر لاکھوں نہیں اٹھیں گے تو پھر دنیا میں خواست کا غلوہ ہو کے رہے گا تو کتنا عملہ ہے ہمارا تو یہ عالم کی بیدینی کو دور کرنے کے لئے کتنا عملہ یسوس صاحب رہے ہیں اس لئے کہتے تھے ہر آدمی مزید وار جماعت میں اپنے مزید کا ساتھی اپنے مزید میں بیٹھ کے یہ سوچا کریں دنیا کے کون کون سے ملکوں کی جماعت اب تک میری مزید میں نہیں آئی اور میری مزید سے دنیا سے کون کون سے ملکوں میں اب تک کے جماعت نہیں گئی سوئے کہ سارے عالم کی دنمیداری ہمارے ہوئے تو بھی تو ہماری مزید دیو کوئی سطح پر آئی ہے ایک ملک میں بھی جانے کی سطح پر نہیں ہے حالانکہ ہے ہی استعداد بہت سارے لوگوں میں سارے ساتھیوں میں دنیا کی چھمک دمک یہ بتا رہی ہے دنیا میں جان مال کا خرچ کرنا دنیا کے لئے وقت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین پر بھی وقت دیا جا سکتا ہے جان مال اللہ کے دین پر بھی خبایا جا سکتا ہے غریب سے غریب آدمی اپنے غربت کے اندر رہے کے دنیا کے نقشوں کے لئے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرا ملکوں آجا کے بیٹھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر استعداد ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کی نئی دین پر لگا تو دنیا پر لگا ہے تو میرے بھائی عزیز دوستو یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے کہ ہم ساری دنیا کے محنت کا میران بنائیں یہ محنت کسی نتیجے کے وقت پر نہیں ہے یہ محنت دین لانے کے بحیت پر یہ الگ بات ہے کہ دین سیکھنا ضرور ہے یہ محنت دین لانے کے لئے نہیں ہے دین سیکھنے کے لئے نہیں ہے یہ محنت کسی نتیجے کے وقت اوپر موقوف نہیں ہے بلکہ اس امت سے یہ محنت موت تک کے مقصود ہے جیسے ملکوں کی سرک اور فوجی بیٹھے ہوئے ہیں یہ فوجی کیوں ہے جنگ لگنے کے لئے ہیں تو جنگ تو کبھی کبھی ہوگی دوسرے ملکوں کے لوگ حملہ آوار ہوں گے کبھی کبھی ہوں گے تو فوجوں کو جب بلا لیا جاتا کہ پھر فوج کا ملکہ حملہ کرنے والا ہے تو فوجی لوگ آ جاؤ اس طرح سے یہ جب پلائے جائے گا تو کیا حال ہوگا کہ نہیں حملہ ہو یا نہ ہو شرنگیزی ہو یا نہ ہو فوجی کا بزار خود چوبیس بھنٹہ بارڈر پر رہنا مقصود ہے اب جب ضرورت ہو جائے گی کوئی آرزہ پیش آیا تو جنگ بھی لگنی جائے گی یہ آپریشن کے لئے تو دو بھی کر لیا جائے گا لیکن رہنا کا رہنا تو مقصود کتنی نتیجے کا واقعہ نہیں ہے رہنا ہی مقصود ہے اس امت کا اپنے دین کو لے کے محنت میں رہنا حرکت میں رہنا خروج میں رہنا مقامی آمال پہ رہنا اس امت میں مقصود ہے اگر نہیں ہو اگر یہ سب دیندار ہو گیا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا اب محنت کی کوئی ضرورت نہیں یہ محنت نتیجے کے لئے تھی جس دن پہ چھوڑ تھی جہاں سے اسلام کلا تھا وہ ہی بھر بھی دینی آگے اسلام سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرائی تھی تو اس بیت اللہ کی اندر تین سو ساڑھ بھوت ہو گئے جہاں سے دین چلا وہاں کیا حال ہے مانا یوسف صلونی صاحب ہماری جماعت کے آئیوال سنے تو کہنے لگے انیس سو اکیتر پہلے وہاں اور فالنپوری کی جماعت تہنچی تھی عرب کے علاقوں میں صاحب نے بات شیف کی لوگوں متوجہ کیا سوچ بوجوالے تھے بہت مانوس تھے ایک عربی جو ہے مانوہ صاحب کا پورتے کا نامان پکڑا کیا کہنے لگا کہ ملوی عمر پیامہ سے تو تجھ سے سوال کروں گا ہمارے کس علاقے میں لوگ بغیر کلمہ نماز کے مرے ہیں میں دیکھاؤں وہاں پر لوگ ہیں بغیر کلمہ نماز آج تمہارے ملک اسے محنت شروع بھی ہے تمہیں سنہ لیٹا ہے ہمیں سمانہ یوسف صاحب رنکلالہ کی تمنہ تھی کہ یہ کام کسی بھی صورت سے عربوں تک کے پہنچے عربوں کے ہاتھ میں تو میرے بھائیوں دوستو یہ محنت کوئی نتیجے کے لیے نہیں ہے امارہ صاحب کار گزاری بھی اتنے لوگ چار مینہ لگائے گئے چلے لگائے گئے اور لوگ کام سے بیٹھے ہیں تو وہاں نہ کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم تشکیل اس لیے کیے تو چلو دین سیکھنے کیلو دین سیکھنے کیلو چھوڑ دیں چلے چار مینہ مذہب کے عامل چھوڑ ہروں نہیں انہیں یہ بول کے تشکیل کرتے ہیں کہ تیرے ذمہ ہیں اس ویناس کا کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو امدی ہے تیرے ذمہ یہ کام آیا ہے کہ تو موت تک اس کو کر اس کو کرتے رہنے سے تو دیندار بنے گا اس کو کرتے رہنے سے دین سیکھنے کا وزار بنے گا اس کو معلوم اس میں لگے رہنے سے علماء کی طرف سیکھنے کا رواج ہوگا انہوں نے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ اس ویناس سے پہلے تین مسئلے کے سوات چوہ سا مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے نکاح کا موقع تھا تو نکاح کے بعد پوچھنے آتے نئی نبا ہوا تو طلاق کی بات پوچھنے آتے باپ آ رہ گیا تو ویناست کی بات پوچھنے آتے چوہ سا کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آتے ویناس شروع ہی دیکھا ہمارا علیہ الساہ برمکلالہ نے اچھے صفات میں علم و ذکرہ رکھا اور لوگ کرتے رہے کرتے رہے اندر میں سو پیدا ہوا اپنی جہالت کا احساس ہوا تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ آکے ہمارے سے پوچھیں تو ہمارے بھولے ہوئے مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے بڑے بڑے علماء یہ کہنے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے بھولے ہوئے مسائل آکے ایک بات چوچھیں ہمارے علم کو تازہ ہو گیا ہمارے ساتھ دو میں نے ایک دفعہ سعود افریقے کے مفتی ساتھ تھے تو کہنے لگے ہمارے مدرسے میں مفتی تو بن گیا لیکن جو ذراعب کے مسائل تھے کبھی واسکہ پوڑا نہیں سیارت تھی تو میں تو راٹ کے پیپر دے دیا ذراعب کے سوالہ جو امتحان میں آئے تو راٹے راٹائے جواب لکھ دئیے لیکن سال میں چلا چار میں جب بنگلہ دیش کے اندر چلا تو سارا کھیتی باری کے علاقہ تو لوگ مقامی لوگ پوچھتے تھے اور محمد اللہ نے بڑی تاثیر دی تھی بات میں بڑے متقیات نہیں دی تو بیانات میں بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا لوگ اور مانوس بھی اتنا اچھا مفتی آیا ہے جو کہ مانوس ہوتے ہیں خریب ہوتا تو تو ہر اپنی انفیناتی باتیں بھی پوچھتے ہیں تو رات میں لوگ آتے تھے موسیٰ صاحب میرے خید میں یہ ہو گیا میرے سالاب میں یہ ہو گیا میرے مشلق کاروار میں ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا تو میرے تو پہروں پہلے زمین نکل گئی شک پٹا گیا کچھ مسئلہ تو ہی تو پھر میں نے تو سونا مشکل ہو گیا دن میں ملاقاتیں ہیں جشت ہیں تعلیم ہیں اور آدھی آدھی رات تک میں مسائل کتابیں وہاں خرید کے منگوایا ساری کتاب میں اور رات میں مسائل چھونتے رہتا تھا تو دن میں تبلیغ اور رات میں تدریس ٹھیک ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اس عمل کا نام بانے عیسوس صاحب رمضلہ کہتے تھے یہ تبلیغ ہے اور جو طلب آگئی جس کے اندر ابو خود آئے دین سے کہ اب اس کو دین دو اس کے نام تدریس ہے نبی کی محنت میں تبلیغ بھی ہے تدریس بھی ہے اور نبی بیعت مبلغ بھی ہے اور مدریس بھی ہے تو میرے بھائی عزیز و دوستو اس محنت کے کرنے کی وجہ سے علم آیا ہے اور اس میں صحابہ کرام سے یہ محنت کروائی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو ہے ایمان میں کمال پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں نماز آئی ہے اس کے نتیجے میں علوم مرتب ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تعلق مالا بنائے اس محنت کے نتیجے میں اخلاق درستے ہوئی ہیں اور اخلاق اس محنت کا نتیجہ ہے مجاہدانہ زندگی اس محنت کا آؤٹپوٹ ہے اس محنت کے بعد ساری شریعت اور سنت اس محنت کے نتیجے میں آئی ہے تو یہ محنت مقصود ہے اس امت سے امیر سے بھی غریب سے بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی تو میرے بھائیوں دوستو جب تک امت اس جذبے کے ساتھ سارے عالم میں پھر رہی تھی اس کا یقین و عمل درست تھا اور ساری دنیا کے یقین عمل کو درست کر رہا تھا یہ ساری دنیا کے اندر لوگ اللہ کو فہشان رہے ساری دنیا کے اندر لوگ ماحول کے تبدیلی پر آ رہے تھا اور جو جہاں تھا وہیں سے اللہ سے خیسرے کروا لیتا تھا اپنے چوٹی شکلوں میں ازباب میں حکموں کو داخل کرتے اللہ سے مدد لے لیتا وعیسی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہماری یہ محنت ازباب کے خلاف ہم یہ نہیں کہتے ہیں ازباب کو ترج کر دو ہم یہ کہتے ہیں ازباب میں حکموں کو داخل کر لو کہ بغیر حکم سے تم تعریان نہیں ہو سکتے یہ ساری دنیا کو بیغام پہنچانے کے لیے امت آئی جیسے گھر کے اندر پنکہ ہے ٹیو بلائٹ ہے سب کچھ ہے کہا کہ اس کے اندر بجلی کو داخل کرو بجلی اگر داخل نہیں ہوئی تو تمہارا ٹیو بلائٹ کو ہی کام کریں گے تمہارے پنکے سے تمہیں ہوا نہیں آسکتے تمہاری فریق میں پانی ٹھنڈا نہیں دے سکتی اس میں ایکسرنڈ کو داخل کرو بجلی کو داخل کرو ایسے دنیا کے نقشوں میں شکلوں میں اللہ نے کامیابی رکھنی نہیں ہے دوندے دوندے ٹھاک یہ آئیں گے مر جائیں گے نہیں مل سکتی مہمان آیا گھر کے اندر اس کو چائے دی ایک طب اس نے ایک گھوٹ پیا کہا چائے پھیکی چمچے لے کے گھلانے لگے پھر پیا پھر پھیکی لگی پھر گھلایا بس بارہ بار ہو گئے تو دہنے لگا بھائی سب چائے نٹھیک ہی نہیں ہوتی کہنے کتنا بھی ہلا ہو میں نے تو شکر ڈالی نہیں ہے اس میں شکر ڈالے کتنا بھی ہلا سے رہو ان نقشوں کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے اللہ نے دنیا آقرب کی کامیابی اپنے حکموں پر پورا کرنے میں رکھی اور حکم کا تعلق جسم کے آزا سے ہے دنیا کی شکلوں سے ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ اپنی امت کو دنیا کی شکلوں سے کاٹا نہیں ہے دنیا کی شکلوں میں اللہ کے عوامر لاکر بتائیں اللہ کے حکامات لائیں تبلید کی یہ آواز ہے کہ دنیا کی شکلوں میں اللہ کے حکموں کو داخل کرو جیسے ٹیوب لائٹ میں بجلی کو داخل کیا تو انہیں پنکے میں بجلی کو داخل کیا فریج میں پاورلو میں بجلی کو داخل کیا اپنی شکلوں میں حکموں کو داخل کرو اللہ کے حکامات علماء بتائیں گے اندر سے اس پر چلنے کا مزاج ہو جائے اس کے لیے ایمان کی آواز ایمان کی رٹھ ہے اللہ سے ہونے کے بول ہیں اللہ سے ہونے کی آوازیں ہر ماحول کے اندر جیسے نبیوں سے اللہ نے لگائی نو علیہ السلام سے آواز لگائی اکثریت میں اکثریت سنی ہوتا اللہ سے ہوتا ایتا علیہ السلام سے آواز لگائی علم تیس سنی ہوتا اللہ سے ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے آواز لگائی ہوج پاٹے سنی ہوتا اللہ کی طاقت بڑی ہے ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز لگائی حکومتوں سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے حضرت علیہ السلام سے آواز لگائی قومی ناروں سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے تو میرے بھائی وزید و دوستو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اس کی جب آواز ہوگی اس کی چرچے ہوگے اس کے تذکرے ہوگے تو دل اس کو اندر میں لے لے گا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے ورنہ ماحول کی بیدنی آدمی کو خواہ جائے حضرت علیہ السلام باہر میں محنت کر کے ہاں ہے مسجد کے اندر تو مسجد کے کونے میں حضرت مریم بیٹی ہوئی تو دیکھیں ایک پھل کھا رہی ہے اور ایسا پھل ہے جس کا موسم ہی نہیں تھا تو حیران ہو گئے باہر کے ماحول سے نبی متاثر ہو کہ مریم ترے ہاتھ میں پھل آیا کہا تھے موسم تو ہے نہیں اس کا اب ان کا وہ باہر غفلت کا ماحول غیر اللہ سے ہونے کی تذکرے جہاں بازاروں میں چکلوں میں اور یہاں تو مسجد میں اللہ سے ہونے کا ماحول اللہ سے ہونے کے تذکرے ہیں چرچے ہیں ان کا جواب علاق ان کا جواب علاق کہ نہیں ایسا پھل کیوں کھا رہی ہے جس کا موسم نہیں آیا کہاں سے کہہ میرا رب موسم کا موتاج نہیں ہے یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے کہت سار آج جب یہ ماحول کو چھوڑا باہر نکلی حضرت مریم غتل کے لئے پہنچی ہے غتل خانے میں قریب سے دعفیل ہونے کے جبلیس کرام تلدانے میں جا تو کہنے اللہ نہ اللہ نہ یہ فائصہ لگئے تجھے اولاد ہو یہ بچے ہونے کے لئے دو شرط ہے یا تو میں شادی صدا ہوتی یا تو فائصہ ہوتی نہ میری شادی بھی نعوذ اللہ نہ میں فائصہ ہوں مجھے بچے کیسے ہوگا ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا رب موسم کا موتاج نہیں ہے پھل دینے میں اب وہی مریم کہہ رہی ہے کہ میرا تو کوئی صور نہیں ہے بچے کیسے ہو جائے گا تو محول تو سب کو متاثر کر دے میرے بھائی حضرت دوست کو جب اللہ سے ہونے کی آوازیں نہیں لگے گی تو آدمی مغیر اللہ کی اس کے تذکرے سے متاثر ہوگا کتنی باتیں ہمارے کانوں میں سن رہی ہے روپائے سے ہوتا ہے پیسے سے ہوتا ہے چیزوں سے ہوتا ہے شکلوں سے ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ڈھائی گھنٹہ بھی ہو تو گنی میں تو ڈھائی گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم محنت کر رہے ہیں اور ان گھنٹوں میں یہ باتیں بھی کتنی ہیں ہی ادھا ادھا کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ ہی مدامین بیان کرتے ہیں بہداروں جا کے کتابیں خریدیں کتابیں بھی دل لبانے والے انوانات سے آتی ہیں لوگ کتابیں اپنے بیانات ان کے بیانات کرتے ہیں بہنے یہ کام تو اپنے ہی نیج سے چلے گا راہ مصرح بولنے کا دوسری تحریکوں میں سمجھ سے چھے بولنے والے موجود ہیں بیان تقریز سے نہیں چلے یہ تو ہماری ایک سرطیب ہے ہماری ایک نہج ہے انبیاء کی بات پر اللہ نے دور آیا اور یہ بات بھی دور آیا یہ کتاب ہے جو باعم دور آئی گئی ہے ہر زمانے میں ہر نبی سے یہی آواز لگائی ماحول خیصہ بھی ہو مزاج میں کچھ بھی ہو ماحول میں کچھ بھی ہو ذہن میں کچھ بھی ہو نظریہ کچھ بھی چلے ہماری ایک ہی رڈ ہے نبیوں والی رڈ پھر جسوس صاحب رمضہ کہتے ہیں بڑے حضرت نے لکیر کی تھی ہے ہم اسی لکیر پر چلیں گے اور ان کو چلوائیں گے ہم لکیر کے فقیر ہیں یہ ہماری محنت تو میرے بھائی عزیز اس کو یقین و عمل یقین و عمل کی محنت سے وجود میں آئے اپنے مزجد کے ماحول میں پھر حلقوں میں چلے سریں ذرے میں سے چلیں پھریں صوبوں میں چلے سریں ملک میں یہاں تک کے سارے عالم تو محنت کا میران منہ اگر جس دن یہ محنت ختم ہو جائے گی آدمی دنیا کی بیدنی اس کو متاثر کر گے رکھے دنیا کے غفلت کا ماہور اسے غافل کر دے گا پھر جیسے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں ایسے ہم بھی دنیا میں جینے کے لیے سمجھنے لگے ہیں جس ملک کے اندر ہم لوگ پہنچیں وہ ملک کو کسی زمانے کے اندر صحابہ کی محنت کا میدان جب محنت ختم ہو گئی محنت چھوڑ گئی تو پھر جیسے باطل کو جیتے دیشا وہ ایسے جینا شروع گی باطل نے ملک کو مال میں کامیابی سمجھی تو انہوں نے بھی سمجھا کہ ہماری بھی کامیابی ملک کو مال میں ہی ہیں جب تک کہ پیٹرول کی دریافت پہلے ہندوستان آتے تھے سمندر کے موتی نکال کے ہندوستان میں لاکر بیشتے تھے ملک کو مال میں کامیابی سمجھ میں آتی تو جب اللہ نے تیل دے دیا تو پھر تو نقص ہی بدل گئے تو سواری دنیا کی اضباب والے آکے جمع ہو گئے اضباب والوں سے متاثر ہو گئے مال کے مقابلے میں عمال کی تو محنت نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں تو آخرت کی کوئی تذکری نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا کوئی تذکری نہیں ہے نظر کی تذکری پر چلے تو نظر والوں کا غلبہ ہو گیا مال والوں کا غلبہ ہو گیا دنیا والوں کا غلبہ ہو گیا تو ان کی معاصرت آئی ان کی تجیب آئی تو جو محول میں رہ گا اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر چیز سے متاثر ہوگا ہر چیز کا تاثر لے گا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے امریکہ کے اندر کا شیر ہندوستان میں لاکھیں دالوں تو وہ بکری کی جیسے ایسا نہیں کھائے گا ہندوستان کی بکری کو امریکہ میں جا کے چھوڑے گا تو گھاس ہی کھائے گی گوشت نہیں کھائے گی سیب کی کلم لانکھیں کہیں بھی لگائیں اس میں سیب ہی آئے گا عام کی کلموں سے عام ہی آئے گا انسان ایسا نہیں ہے بہت گرمی ہو رہی ہے تو پتی نے پوچھے جاں کے سر دل آگے تو سویٹر پھین لے گا کسی کو روتا دیکھیں تو خود رونے لگے ٹکٹر دل آدمی رونے لگے رونے کا ماحول ہے ہسنے کی بات ہے غم زدہ اپنا غم ہی بھول جائے جہاں جائے وہ ایسا ہو جائے تو ساری دنیا پہنچ گئے اپنے اپنے نظریات لے کے اپنی زندگیاں لے کے تو جو کبھی دنیا کو بدلتے تھے دنیا کو متاثر کرتے تھے وہ ان سے متاثر ہو گئے زندگیاں تائیوز میں آگئے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہر ایک کو اتنے مجاہدے پر ڈالتے تھے فقط دین ہی دنیا کی مجھگوری بھی حضرت عمر بہت چیزے کہ یہ اگر بیتار ہو گئے اور یہ معتل ہو گئے اور دنیا کے نئے سنلسوں میں پڑھ گئے تو ان کا تائیوز انہیں کاہل بنا دے گا اتنے تائیوز نے اتنے تائیوز نے زندگیاں بڑھیں میرے بھائیوں ہم بیان نہیں کرتے پاتھ نے سلایا زندگی کیا ہے کہ آج کھاؤ کھاؤ بھی اور مر جاؤ جو دنیا میں کبھی آخرت کا سبق دینے والے تھے آخرت خود شک میں پڑھ گئی مجھو چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ملک و مال سے بنے گی وہاں جا کے تجربہ ہوا کہ ملک و مال سے زندگیاں بنانے والے جتنے تنگیوں کے اندر ہیں دنیا کی سب سے زیادہ بڑی کرنسی کوئیتی ہے دینار ہے اور یہاں کا تقریبا دو سو دیں گے وہاں کا ایک روپیوں ملے گی ایک دینار ملے پر ہی دنیا سمجھ رہی ہے سب سے زیادہ پیسہ یہاں ہے یہاں آجاؤ جتنا پیساؤگا اتنے زندگی ساندار بنے گی تھاڑ بار کوئی لینے ہی دینے ایک بھی کوئیتی کا کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں کوئی دھنٹا نہیں کچھ نہیں کھاو پیئے تو تیوس آگیا تو دنیا بہت مہدور ہے اور خائشات unlimited ہیں اگر آپ نے خائشات والی زندگی گزارے گا تو دنیا کافکارا مان ایک کو مل جائے گا تو نہیں پوری کر سٹ تو جو گھروں کے اندر خادی میں نوکر پیشہ ہے وہ کہنے لگے یہ مہینے ان کو اتنی تنخائی آتی ہیں ہوتے ہوتے ان کی ایک لڑکی ایک میک اپ پہ اندرستانی پچاس ہزار روپیے خرچ کرتی ہے ایک وقت میں تو پہل ہزار خرچ ہوئی پہلی بیسی بدل کے رکھ دی ماتشرت بدل کے رکھ دی جس کا میک اپ پہ پچاس ہزار خرچ ہو رہا اس کے دیگر خائشات پہ کتنے خرچ ہوتے ہیں ایک اتنے ملاقات میں لے کے کہا ایک عربی سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ ابھی لے کر آیا ہے یہ 900 ڈالر کا ایک چپل لے کر آیا ہے اور کہہ رہا کہ مجھے پسند نہیں ہے اب اگلا دوسرا لے 900 دینار کا ایک دینار دو سو کرتا 900 دینار کی کتنے کہ یہ پسند نہیں تو خاتین گھروں کے ہم ملاقات کر کے مسجدوں میں لاتے تھے اندرستانی دیسا پڑوس کے تھے تو کہنے لگے ان کے پیسے خرچ ہوتے 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 جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں پانچ دینار ادھار دے دو دو دینار ادھار دے دو کہتے ہیں ہر کوئی دی ہمارا مقروض ہے جب مہینہ ہو جاتا ہے جب اگلا اگلی تنخہ آتی ہے تو بھی رحمی تے دے یہ لے لے پیسہ بہت ہے لیکن وہ پیسہ سب ختم ہو گئے حضرت شکر ہے کہ عربوں کی گھٹی پر مال جمع کر کے رکھنا نہیں ہے لٹانا ہے حرچ کرنا ہے جب مصرف سامنے نہیں ہے تو کہیں بھی لٹایا تھے حضرت ایسر رضی اللہ تعالی کہ اس حدمت میں درائم کی گونیاں آئیں وہ روزہ ہیں کبھی ادھار کہاں کہاں وہاں خاتما نے کہا کہ امی جان آج روزہ ایک پار دور سستے کر دے تیرے پگلی پہلے یاد دلاتی خود یادی نہیں کہ اپنے کے بھی رکھنا ہے سخاوت اتنی کہ فقیر آئے تو ایک ہمگور کا دانہ دے دی خاتما نے کہا امی جان شرام آتی ایک دانہ دیتے ہوئے کہاں ایک پگلی تجھے لگتا ہے ایک دانہ ہے اسے زرے کتنے ہیں اللہ پوپڑا نہیں قرآن اللہ زرے زرے کی خیر دے گا ایک ہمگور کی دانے کتنے زرے ہیں اللہ زروں سے نہیں کیا دے گا تجھے تو ایک دانہ نظر آ رہا ہے جاتے اٹھا گیا یہ حال جب محنت ہے جب یہ ہوا تھا جب محنت نہیں ہے تو یہ نقشہ بھی سامنے ہیں یہ محول بھی سامنے ہیں تو میرے بھائیو حضید و دوستو اللہ کا بڑا کرم ہوا بڑا فضل ہوا اللہ تعالیٰ نے ایتے گئے گزرے زمانے میں محنت دے دی اور ہم کتنے خوش رہی ہمارے ملک سے محنت شروع ہوئی ایک شیخ عبدالباسد صاحب تھے پڑوس کے کسی زمانے میں میرنٹ میں رہنے والے تھے پڑوس میں ملک کی سختین سے پہلے ادھر چلے گئے مہنے یسوس صاحب رنگ دلالہ کے تربیت یافتہ ساتھیوں میں نے تو مہنے یسوس صاحب نے انہیں بھیجا جاؤ کوئیت جان کے کام کر انہیں چوڑتالیس سہرہ کا عویرانہ تھا چھوٹے پھوٹے مٹھے کے مکانہ تھے کچھ تھا ہی وہاں جا کے بہنا شروع تھی اور وہی قریب قریب تیل کے ذریعہ سے ہو رہی دی تو لوگ آ کے دیکھے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں یہ ایک ایسا آدمی ہے دنیا کیسے ملکو جن کو سب جانتے ہیں ان کے ظلموں میں اور ان کے منصوبوں میں ان کے کان کھڑے ہو گئے یہ آدمی کون ہے تو سزا کے پار بھی ہے سہرہ میں جا کے ڈال بھی ہے ایک ایک ہفتہ کھڑے رہے ہوئی سخت اللو چل رہی ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے وہاں جا کے بندوں پر مہنس شروع بھائی تو دائی جا جا ہے وہاں کام پہ رہے مہنس شروع کی مہنس کرتے 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 ایک کوئیتی ہاتھ میں آیا بڑا روپے پہتے والا بڑا ماندار بڑے سوج بوڑی والا شیخ راست ابھی ذمہ ابھی حیات ہیں پورے کوئیت کے امیر ہیں ان پر مہنس ایک آدمی کو بات خمج نہیں بھائی اللہ نے اس ایک آدمی کو بنیاد بنا کے دیرے دیرے ماحول بچ ہر کام پہنچا ہر کام اتنا جماع کہ وہاں سے سعودی میں گیا آسفات کے یمن میں گیا مختلف علاقوں کے اندر کام وہاں سے پہنچا مہنس شروع ہوتی نہیں بہت تھوڑے لوگ متوجہ ہو پھر تیل کی دریاں تو پر پڑو سے ادھر سے ادھر سے اردو والے اردو نا دفتہ پہنچا اور یہ ایسے لوگ پہنچے جن کے اپنے علاقوں میں مہنتیں ہی بھی تھے ان پر کہتے ہیں ہمارے ایک پر ہر ایک کو مہنت کا مہدان بنائیں نہ جانے کون آٹی جان کے کہاں جان کے کیسا کام کرے ہم اندازہ نہیں کرتے جس کل کولیس کے تلمہ ہیں ان کو ہم اپنے عمومی سطح سے مہنت کا مہدان بنائیں گے یہی اس میں لوگ انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں انہیں علاقوں میں پہنچیں جنہوں نے ان پر مہنت کی اور بلے بلے ڈگرییاں لی وہاں جا کے یہ کام کرنے والے بنیں اللہ نے کام ان لوگوں سے جمعیا وہاں انجینئروں سے کام کو جمعیا پڑے لکھے لوگوں سے کام کو جمعیا یہ متوجہ ہوئے کام کے طرف یہ کام میں لگے خروج بڑا آئے اوقات بڑے دوسری محنت کرنے والے ہم سے بہت سارے بیعث کرتے تھے ہم نے دیکھا آج کا باطل بخلایا ہوا ہے کہ یہاں رہے ہیں دو سال سے تین سال سے ان کی بیوی وطن میں ہیں بچے وطن میں ہیں دو سال میں ان کو چھٹی ملتی ہے اور یہ چالیس ان کے لے جاتے ہیں چالیس ان جا کے دس دن گھر پہ رہ رہے ہیں بیویس دن گھر پہ رہ رہے ہیں اسے انعرائے کی جمعات آتی ہیں ہم اس کی قدر کریں ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے بڑے جذبات ٹوٹتے ہیں وہاں ایسے ماحول میں رہ کے کام کریں تو باطل بخلایا ہے اور دین تل عبادہ اور کے اندر میں محنت کرتا ہے کہ محنت سے غافل ہوں سب سبار پیدا ہوں اور محنت کی حکارہ دل میں آئے ہر سریعت سامنے لائیں گے اللہ جزائے خیر جو لوگوں بے چارے جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو ان کے قربانیاں ہیں بھی جب یہ متوجہ ہوئے تو ان کے ذریعے پھر اللہ نے ارموں کا متوجہ کی برگز بہت بڑا ارموں سے زیادہ بڑا مجمع برگز میں اردو دا تکے کا ہے پڑوس کا ہے ہمارے بلکو کا ہے بنگلہ دیش کا ہے سری لنکا کا یہ سارے اپنا سام کو لے کے چل رہے ہیں شہر کے پورے پندرہ ہلکے ہیں جس میں سے در اردو دا تکوں کا ہے پانچ ہلکے صرف ارموں کے ہیں ارموں میں کھوڑے لوگ ہیں لیکن جتنے ارم متوجہ ہوئے ہیں یہ اردو والوں کو جیسے متوجہ ہوئے ہیں ان کی قربانیوں سے ٹوٹے خوٹے اوقات ٹین ان کے نام پہ دو دن دے لیکن ان کا دو دن دے نہیں کہا کہ یہ ماحول کو بنایا ہے مسجدوں میں پھر ان کی ترتیبیں بنیں کہ کوئیس کی جماعتیں کوئیس میں ہی چلیں ارموں میں محنت کی متوجہ ہوئے پھر ان کا خورج بڑا ان کو نکالا کام کو کام جماع مسجدوں کے اندر تو میرے بھائی عزیز دوستو تو ماحول کتنا متاثر کرتا مندابہ نہیں کرتے ایک پڑھو سے ایک آدمی بہت موچی پوسٹ پر بڑا پڑا لکھا اور بڑا ذمہ دار بہت سوچ گوچ والا ان کے مکان میں بھی ہماری جماعت ہےری تو کہنے نہیں کہ میں کیسے کام ملا گا پھر میں تو بہت تبلیغ کا مخالف تھا یہ لوگ ایسے ہیں میرے ایک دوستو تھا حالانکہ بیچارہ وہ بھی کوئی خاص تھا عامال میں نہیں تھا لیکن مانو اس کا محبت تھی تو مجھے کہتا تھا چل مرکز میں سبحان مرکز سبحان نام ہے مرکز کا جیسے ہمارا نورانی اے چل تو کم سے کم وہاں چل تو وہاں بیان ہے اس کے کہنے بس بیان تو نا بیان تو مجھے متاثر نہیں کیا لیکن اس نے میری پسکر کی تھی پوری رات کی کہ رات میں وہاں رہنا ہے صبح آنا ہے تو بیان نے مجھے کوئی داکتور نہیں دیا وہ جو شیخ راسد صاحب سے وہاں کے جو امیر دنیا بھی اسے بار سے بہت آگے کی ہیں وہ تو تو تمہیں دیکھا کہ مرکز سارا کچھا کچھ بھر گیا اور وہ شیخ راسد آئی سی باہر میدان میں جہاں پر چپل اتارا جاتا ہے وہاں اپنا بھی سر لگا کر سویا اور جو ڈرائیور اندستان میں پڑھو سے پہنچے ڈرائیورنگ کرنے کے لیے یا ایک طب معمولی حیثیت کے لوگ ہیں وہ سارے کی سارے لوگ اگلی صفوں میں سو رہے تھے جہاں عرب سوتے تھے وہاں یہ لوگ سوئے جن کی تحصیلیں کر کے لائے گئے تھے جو مزید اور جماعت کے ساتھ تھے وہ سوئے تھے اور ایسے ہے کہ جن کو ہم اپنے معورتان کہے گے کوئی ہنگ نہیں لگائے جن کی دنیا کی نظر کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے نظریک ان کی یہ حیثیت ہوئی پھر مجھے تو بیان اور تقریر کوئی تاثر نہیں دی اس آہوس غریبوں کا وہاں پر سونا اور اتنے بڑے مالدار آدمی کا باہر سونا پھر میرے سارے اسکالات وہیں ختم کرتے جب ہے ہمارا ایک ایک عمل عمال حدایت ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم اپنے طور سے اپنے اپنی ترتیبیں کر لیتے ہیں تاجدی پڑھنا ہے نا قیام کا مقصد تاجد پڑھنا اپنا اپنا مجھتہید ہو گئے اس کے لئے کام میں جہاں ہیں وہیں رہے بھی تک آگے نہیں بڑھے بلکہ اس کے بھی پیچھے چلے گئے تو ایک ایک باتیں جو بتایا رہی ہے اس کو دل پر لینا ہے تو میرے بھائیو عزیز و دوستو ایسی جماعتیں جو سارے عمال کی پابند ہو اپنے علاقے میں اپنے مقام پر ایسی جماعتیں وہاں جا کے کام سکھاتی ہیں ایسی جماعتیں وہ تو سکھنے کی نیت سے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی طرف اللہ سے مدوجہ کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اینا رائے کی کتنی جو باتیں اس علاقے کی اپنے علاقوں کے اندر آئیں اپنے شہر کے بہت سارے ایسیس آتی ہیں اللہ ہم کا جزائے خیر دے ان کا نام لے لے کہتے تھے ہم ان سے کچھ باتیں پوچھتے تھے اور ان کو املا اپنی مسجدوں میں ہم نے دیکھا وہ کرتے تھے وہ ہم سے کہتے تھے ہم نے ان سے سیکھا اب بتاؤ اگلا ہم سبق ہمارے لیے کیا ہے ہم پیسے کریں اور وہ جا کے عربوں کو بتاتے تھے دیکھو یہ ہے تو میرے بھائیوں ایسی دیگہ عربوں کی جماعتیں کام کرتی ہیں جہاں اندازہ نہیں کر سکتے جیسے اندلوس میں جماعتیں نہیں جا سکتے عربوں کی جماعتیں مستقیل جل رہی ہیں کوئیس کی جماعتیں جل رہی ہیں اندلوس میں اسپرین میں جہاں سے سارے مسلمانوں کو نکالا گیا کہ تین راستے سے یا تو یہاں سے نکل جاؤ یا تو مرتض ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ کچھ لوگ قتل ہو گئے سہید ہو گئے کچھ لوگ مرتض ہو گئے کچھ لوگ چلے گئے اسپرین چھوڑ گئے یہاں آٹھ سو سال مسلمانوں نے عربوں مرد ان کوئیسیوں کی جماعتیں چلنے پھرنے سے جو مرتضین تھے وہ اسلام کے اندر آئے وہ چلے تھے دین کو سمجھا دین کو جانا تو میرے بھائی عزیز دوستو اور امریکہ کے ایسے علاقے جہاں ویزا ملنا مشکل ہے ابھی مانے جیسو صاحب کہنے لے کہ بھمبری کے جماعت پانچ لاکھ کر چکی گئی اور بڑے جتن کرنے بعد وہاں داروس ملا امریکہ کے ایک علاقہ ہے ویزا نہیں مل رہا اور وہاں ان کے لئے ویزے کھلے ہوئے لوگوں کے تو یہ اردو نہ ایسا نہیں کہ ہم انگریزی سیکھ لیں عربی سیکھ لیں تو کام کریں ایسا نہیں نیواتی جلتے تھے گستوں میں ملاقاتوں میں جاتے تھے آکے کہتے تھے حضرت لوگ ڈاٹتے ہیں اور فضیت کرتے ہیں ضلیل کرتے ہیں عوام کر دی تو کوئی بات نہیں ہم جن کو مولی صاحب کہتے ہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمیں ڈاٹ دی بڑے ہیں تبلیق کرنے والے کیا ہوگا تم سے مولیعہ صاحب ان کا تسلیق دیتے تھے کہتے تھے وہ علماء جو کہتے ہیں کہتے ہیں تم جائے لو تم سے کیا ہوگی تبلیق یہ تو علموں کے ساتھ چلے گی تو یہ تو عمل کے ساتھ چلے گی تم تو واقعی میں جائے لو تم سے کیسے ہوگا ان کا قصور نہیں ہے لیکن تمہاری خوش قسمت بھی یہ ہے کہ اللہ نے تم سے کام کو شروع کر دیا تم خاموشی سے کرتے رہو کرتے رہو تم ناہیل ہو ایک زمانہ ہے کہ اللہ تمہارے جیسے ناہیلوں سے کام نکل گیا اہیل لوگوں کے صاحب رہم صلی اللہ کہتے تھے اس محنت کو پہلے غریب کریں گے غریب کریں گے تو اللہ امیروں کو کھڑا کریں گے جاہیل لوگ کریں گے تو جاہیلوں کے ذریعے سے اللہ علماء کو کھڑا کر دیں گے سن دن لگانے والے چلے لگانے والے چار مہینے کی آواز لگانے والے کوئی متوجہ نہیں انہی کے چلنے پھرنے پھر محسن اللہ سال والے آئے کی نہیں آئے کام تو سمال رہے گی سمال رہے ہیں علماء ان کی نگرانی میں چل رہے کی نہیں چل رہے کہا کہ جب جاہیل چلیں گے تو اللہ تعالی علماء گلائے گا اور علماء آئیں گے تو اللہ عربوں کو خلا کرے گے علماء ہی ہو جہے اس کو معنوس کریں گے متوجہ کریں گے منصرہ کریں گے مارا عمر پہارت سوری رحمت اللہ علی شمیس رکھے اندر جب جماعت پہنچی ہندوستان کی لئے جماعتیں بنائیں تشکیل کی تو ایک آدمی کی بھی کیس کرتے ہیں ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور میرے شور کو اب وہ گھر کے لکھے جا رہے ہیں تمہارا عمر پہارت کو بلانا ہوا مجھوٹ اگر جب نے کہا کہ کیوں آئے ہیں وہ کہاں لے جا رہے ہیں تو کہا کہ بھئی دیکھو ہم ہندوستان کے لوگ تھے ہم سمجھتے میں خدا درخت ہے پتھر ہے آخرت کو کوئی سامنے نہیں تھی خدا رسول کے کچھ نہیں پتا ایسے زمانے میں صدیوں پہلے تمہارے اطلاف میں تمہارے باپ دعویوں میں کوئی آیا ہمیں توحید کا سبق سکھایا ہمیں جنت سمجھائی جہنم سمجھائی رسول کا تعریف کر آیا اسلام کے ایک شجر لگایا درخت سے لگایا اور پھر لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے باپ میں آپ لوگ آنا ہی بند کر دی اور وہ جو درخت سے لگائے تھے وہ مجانب شروع ہو گئے اس لئے ہم آئے ہیں کہ وہ شجر کاری تو ہم جانتے نہیں اسلام کی اس کے لئے تمہارے پاس آئے ہیں کہ بھئی وہ کیا فارمول ہے کیا مجھائی آ کے پھر وہ درخت کو ہرہ بھرہ کرو تو پھر لوگ جو ہے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں جہنت کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کے لئے آئے ہیں تو جج بھی نام لکھائے ہیں کہ میں بھی آگوں جماعتیں آئے ہیں تو عربوں کو کون متوجہ کرے گا کون منصرہ کرے گا یہ علماء کریں گے اسے معنی صاحب 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 علماء کہتے ہیں یہیں تشکیل کرو یہیں یہیں نیت کرو پانچ ماں بہرون کیلئے یہتنے تقاضے ہیں عرب ملکوں کے عربوں کے ان تک کی کام کیسے پہنچے کیسے متوجہ ہوں تو میرے بھائیو عزیز دستو معنی یوسف صاحب کہنے لگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح وہ علماء ہی متوجہ کریں گے یا عربی نائی متوجہ کریں گے تم جا کے اپنے علاقے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھو کہ دھنگ سے مزید واجماعت کا کام کرو جس ساری کام کی خوبیاں اور اسلام کی خوبیاں صفات پیدا ہوتی ہے کام کرنے سے کام سے ہی ساری صفات آتی کام کرتے کرتے کام کا ڈھنگ آتا ہے اپنی مزیدوں میں ٹوٹے خوٹے ہیں کبھی لگا کبھی نہیں لگا دائے گھنٹے کبھی دیئے کبھی نہیں دیئے تو اس سے کوئی صفات نہیں آتی کام تو کام بنانا نہیں آتا تو اپنے ساتھیوں کے سامنے مجمع کے سامنے بات رکھو اپنے مزیدوں میں کام جماؤ کام جمے گا تو کام کے جمعنے سے صفات والے لوگ پیدا ہوں اور اب کام اس قطے پر پہنچ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات والا عملہ اس کام کے اندر لے کر آئے فرمانیہ بہت ہی جا چکی بہت لوگ روئے دھوئے اور نا جانے کہ اس کا کیا لگا اللہ ہی جانتا ہے جیسے صحابہ اکرام اولین جو آنے والے ان کے لٹتے رہے پڑھتے رہے مار کھاتے رہے جان مال خفتا رہا جب سب بنیادیں مضبوط ہو گئی تو پھر صلاحیت والا ہے صفات والا ہے تو ان کے ذریعے سے جو ہے صدیوں کے کام اللہ تعالیٰ نے خالی جو نولین جو بہت آخری میں آئے اور بہت بڑی خیر آپ کے حصے میں چلے گی تو ایسے امت میں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا جا رہا ہیں اور یہ جمعہ کے نمازی ہیں یہ اینائن کے نمازی ہیں اور ان کے اندر کے حلق بھری یہ شرابی ہیں یہ جو والے ہیں ہم نہیں انتازہ کر سکتے اس میں ایسے صلاحیت والے ہیں جو ملکوں میں جا کے کام کریں جو ملکوں کو اٹھانے کا ذریعہ بن جائے تو ان کو اس پہ میٹھنا ہے کام مزید آج اماز سے ہی ہوگا ایسے جو باتیں وہاں پر پہنچیں میرے بھائیوں جو وہاں جا کے وانا ویلز سب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھیجے جو وہاں ران نہ ٹپتا ہے ان کے چیزوں پر ان کے سامانوں پر کہ دیکھو دنیا میں تائیس کا مقابلہ ہو سکتا ہے سادگی کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا دنیا کا باطل سادگی پر کبھی ٹھہر نہیں سکتا رونے پر کبھی نہیں آسکتا اور سادگی پر کبھی نہیں آسکتا تو آئیس کی جماعتیں جو سادگی سے جینا سیکھیں وہاں سادگی سے کام کر گیا ہے وہ متوجہ کرے گی ان کے اور تائیس میں تو کوئی مقابلے میں آئی نہیں سکتا ان کے چیزوں میں سامانوں میں کھانوں میں آئیس میں مسجدوں کی اتنا تائیس سے بھر دیا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ساری مسجدیں تائیس کھڑا بن گئے گی دن رات مسجدوں میں اے سی ہے کوئی ہو یا نہ اے سی کلتر ہے مسجد کے پیچھے کے اسے میں باگیدہ کالین وشی ہوئی ہے مسجدوں میں کالین اگلی صفوں میں ایک ریحل ہے ریحل میں قرآن ہے ہر کے بازے میں ٹیشو پیپر ہے اور ہر پر ریحل کے بازے میں اثر کی باتلی رکھی ہوئی اور پیچھے جو ہے جگہ جگہ پانی کے انتظامات ہیں زمزم کا پانی ہے عام پانی ہے سوفہ سٹھ ہے پہلی صف کے اندر سوفہ سٹھ پہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نماز کے نماز کے خاتر جہے بس اتنی حرکت ہیں باقی مسجدیں تحیل سکرہ بن گئے جانے والی جماعتیں کیسے ہدایت کے عامل پیش کر پائے گا وہ تو جس کے دلوں میں دنیا واری ہے وہ تو دنیا پہ لگ جائے گا وہ تو لڑی آئے گا وہیں وہ تو انہیں کے پیچھے باگیں اپنی سامان جماع کریں ترک جب فتح ہوا جزید بن ابھی محلق بن ابھی سفرہ کے زمانے کے اندر تو وہاں کا جو سب سے زیادہ قیمتی تھا اس کا تاج تھا تو وہاں نے غنیمت آیا ان کا جو امیر تھا کہ سارے حرمز پردار جماع دیں کہنے لگا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو اس تاج کو نہ چاہتا ہو کوئی ہے جو نہیں چاہتا اس سارے کہنے لگے کہ ہم میں تو ہر آدمی اس کو چاہے گا اتنا دیلتی ہے ایک ایک پہ مل گیا تو صدیان گزر جائے گی نظروں کہتے ہیں نہیں ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جن کے نظری کی یہ تاج اور جوتے کی نیسے کی جو مٹی ہے وہ دونا ایک حیثیت رکھتے ہیں کہنے ایسا نہیں ہوتا گیا کہنے ہاں ہے ایک آدمی بول ہے کہنے محمد ابن واسے کو بلاو رسیخ نے دکھا ایک واقعہ ایک اوزر کہتے ہیں جب مجھے اپنے مجاہدات میں کمی ہوتی تھی تو محمد ابن واسے کے سوانے میں پڑھنا شروع کرتا میں اپنے آپ کو اس سطح پر لاتا ناز چپٹی تھی ہبشی تھے کالے تھے ایک ہاتھ کے لولے تھے کتنے سارے انسانی آئے تھے مجھے ہاتھ میں آگے آگے رہنے والے کمیر نے کہا کہ محمد مالِ غریمت میں حصہ تقصیب ہوا ہے اور یہ تاج یہ تمہارے حصے میں ہے تو کہنے امیر صاحب مجھے نہیں چاہیے کہنے کیسے نہیں چاہیے میرا حکم ہے امیر کی اطاف فرض ہے یہ لوگ اچھی بات ہے امیر کا ماننا ہے حالہ ہو وہ تاج لیے لے کے باہر گئے باہر نکلے تھے ایک آدمی اللہ کے نام پہ بھریک مانگ رہا تھا اس کے کافے میں ڈھال دی جاتا ہے تو پیچھے ایک آدمی دوڑا ہے میں جا کے دیکھنا کیا کر رہا ہے وہ کہنے ہیں حضرت وہ تو یوں کر رہا ہے کہنے وہ فقیر کو بلاو فقیر کو بہت سارا رقم دے کے اس کو آمادہ کر لیا تاج لے دی اور سارے ساتھیوں کہنے لگے یہ ایسا ہے ہماری جماعت میں جس کی وجہ سے یہ ملک کو فتح ہوا اور جماعتیں جائیں ان کے خانے پہ گر جائیں ان کے کپڑوں پہ گر جائیں ان کے سامانوں پہ گر جائیں تو کیا ہے اس ملک کو یہ ایسا جماعتوں سے باطل ٹوٹے گئے تو ایسا جماعتوں کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو مجاہدی میں چینانہ سیکھیں مانے جا کوئی ساتھ پہنے لگے ہمارے ساتھی متوجہ سے دیکھیں کہ خسامت کرتے تھے آو گئی آو گئی لوگ پربانی دیتے تھے ہمارا عملہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے تھے آپ متوجہ ہو رہے ہیں تو لوگ گھر بیٹھ گئے لوگ سنتے نہیں تھے اب سننے والے آگے تو سنانے والے ختم ہیں مانے جسوس صاحب سنانے ہی کہنے لگے ہمارے ملک کا سری لینڈا کے ایک آدمی آیا دنیا کے تیئیس اکلمن انسانوں میں اس پر شمار ہوتا ہے سری لینڈا کا اور حکومت کی بہت اونچی پوسٹ پر ہے یہاں پر آیا تو کوئی استقبال میں اس کو سمالنے والا نہیں کوئی اس کو استقبال کرنے والا نہیں تانی میں بیٹھا کوئی اس کو دیکھنے والا ہے اور وہ بیچارہ اتنا مخلص کے ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں کوئی نہیں پھر پتا چلا مجھے تو میں اس کے پاس بیٹھا اس کے ساتھ آدمی جوڑے تو وہ کہنے لگا جاتے جاتے کہ میں چار مہینے کیلئے آیا تھا مگر چلے ہی کر کے جا رہا ہوں تمہارے پاس سمالنے والا عملہ نہیں پھر کہنے لگا کہ اگر نہیں ہے تو تم سے کم پنخہ پر رکھ لو تمہارا عملہ پنخہ دار ملازم بلاو جو میں کام سکھا ہے جو میں کام سمجھا اب ان کے ساتھ جیسے ساتھوں کو جوڑا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ بجائے متاثر ہوں گے اور متنفیر ہو جائیں بازے ایسے بھی ریکل جاتے ہیں تو کیا کام سکھیں گے اس کے مقابلے ہم نے دیکھا کہ پڑوس کے اندر پڑوس کے اندر اتنا ان کا مانا یسوس صاحب کہہ رہے تھے کہ انیس سو ایکستر میں میں دیکھا تین سو ایسا عملہ ان کے پاس رائیمن میں ہے کہ جو ہر زمان کا جاننے والا ہے پڑا لکھا ہے دنیا بھی اوچی پوسٹ پر ہے ریٹائر ہو گیا یہ ابھی کام اپنے شعبوں میں ہے لیکن کام میں بلکل مجھا ہوا آدمی کوئی سمجھے کا بڑا مستی ہے عالیم ہے علاقہ یہ کوئی انجینئر ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے لیکن اتنا کہ میں متاثر ہو گیا ان سے اور وہ ہر پر ایک ایک کو لے کے پورا کام سمجھانے کے لئے تیار ہے کہ انہیں تمہارے ہاں تو تمہارے ملک سے کام شروع ہوا لیکن ایسا حملہ تم تیار نہیں کرتے جو آنے والی جماعتوں کو بھی سمالیں اور جو ہے ملکوں میں جا کے کام بھی کریں ارموں کے یہ تاثرات تھے وہاں کہنے لگے ایک کاریسات کے ایک عرب کہنے لگا کہ جب وقت لگایا اس ساتھ کے اندر تو کہنے لگا کہ قرآن نازل ہوا مکہ کے اندر اور اس کی اس کی چھپائی بھی اس کی اشارت بھی ترکی میں ترکی سے زیادہ قرآن چھپا ترکی سے تو قرآن نازل ہوا مکہ میں اور چھپا ہے ترکی میں اشارت ترکی سے بھی اور زیادہ پڑا گیا بھی اس سر کے اندر قرآن بہت ہیں اور قرآنی زندگی دنیا والوں کے سامنے ہندوستان سے آئی ہے اس زمانے جب ورے زگیر کہلو اس زمانے میں قرآنی زندگی ورنہ میرے بھاجی عزیز دوستو یہ نام کے اسلام اسلام نام پہ رہ گیا ورنہ کوئی 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 علامت ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ دین ہے اسلام کے دشمن اسلام کا لہبادہ اور کے رہے ساہی دین کو بھی کشور بنانے رہے ساہی دین سے بھی غافل کر دی تو سب کچھ ہے دین ہی نہیں ہے یوں سمجھو دین ہی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے تو ظاہری نظام کو لے کے بیٹھیں اس سے پہلے کہ دنیا جمالی یوسف صاحب رمضی اللہ کہتے تھے ایسے ملک جہاں سے کبھی توحید کا سہلاف چلتا تھا توحید کا توفان اڑتا تھا ان ملکوں کے اندر آج شہریت سہل رہی ہے ان ملکوں کے اندر لوگ بگر کلمیں کہ نماز کے جارے اس زمانے کے اندر جماعتیں ایسی سوچ بوجھ والی جائے ایسے کام مرے برمی آگ نہیں لگی ہے دنیا میں تو اڑھاؤ کتے کو بھی بھیجو کوئی بھی جماعت بنے جائے وہ لڑے مرے آپ اپنے تقرار کریں تو کام تو نہیں سیکھیں کچھ اور ہوئے مقامی لوگ سیکھنے تو ایسے مزید وعا جماعت کے ساتھ جو جانا تو سب کو ہے کرنا سلی کو ہے کسی کے نفی نہیں ہے کسی کے نگیر نہیں ہے کسی کے اندار نہیں ہے لیکن مزید وعا جماعت میں ایسے ساتھ ہی ہیں جو ماشاء اللہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں سوچ بوجھ ہے اللہ تعالیٰ نے کام کا ڈھان دیا ہے ہم اس وجہ سے ان کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ظاہری سبب نہیں ہے یہ کیا جائے گا بیرون تو اس کو تو تشکیل والے کبھی دھیان بھی نہیں دیتے کبھی تشکیل بھی نہیں کرتے نہ مزید والے سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بیرون جائے سبانہ صاحب صاحب کہتے ہیں مال کی بنیاد پر تشکیل کر کے جو بھیج ہوگے اس پہ خود جماعت سے اس ملکو کا باطل نہیں ٹوٹے گا ہاں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تذویہات پر آ جائیں گے تلاوت پر آ جائیں گے اس ملکو کا باطل تو ان لوگوں سے ٹوٹے گا جن کے دلوں میں امت کا غم ہے امت کی فکر ہے جو کام کو کام بنا ہوئے ہیں کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں آج جو اپنی دنیا کو اجاڑ اجاڑ کے اللہ کی دین کے لئے قربانیاں دیں گے اپنی دنیا اجاڑیں گے جیسے صاحبہ نے اپنی دنیا اجاڑی حضرت علی رضی کے پر یہ وہ سنیوں کہ ہمیں کمانہ نہیں آتا ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی نقصہ نگاری پر نہیں لگائے جب بہت بات آ گیا یہودی کے بعد میں تنسے کہنے کچھ کام کرا لیں ایک دول پر ایک کھجور ملے گی دول کھنچتے رہے کھجور لیتے رہے جب آج کے دن پر یہ مقدار جمع ہو گئی کھانے پینے گی تو دول پھٹک دیا اور جا کے پھر اپنے مسجد کے عمل میں مشغول ہو گئے تو یہودی پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو علی تیرا ابھی تو میرا کام نہیں ہوا تو کہاں جا رہا ہے کہیں تیرا کام نہیں ہوا میرا کام ہو گیا اب جا تو کسی اور سے تیرا کام کرا لیں یہ دنیا مقصد نہیں ہے مقصد میں تاؤن کے لئے ہے معنی جیسو صاحب رمجرہ کہتے تھے ازواب کو چھوڑ دنا یہ قرمانی نہیں ہے ابھی مولا صاحب نے یہ بات دور آئی جوڑوں میں کہ قرمانی ہمارے عملے کی یہ ہے کہ دنیا کے مشاغل کو کم کریں ہم دنیا کی کمائی کی شکلوں میں کم استعمال ہوں کم کم استعمال ہوں گے جب ہماری زندگیاں سادگی پر آئے گی جب ہماری زندگیاں اسے تائیوس نکلے گا 80% سامان باداروں میں ایسا بکھتا ہے میرے بھائیوں جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں جو وہ ارمان سے تعلق رکھتا ہے خائشات سے تعلق رکھتا ہے ایک چھوٹا سا سامان ہے تھوڑے سا سامان ہے وہی تین دن کے جماعت چلتے کی نہیں چلتے اسے سامان میں چلنے کی جماعت چلتے کی نہیں چلتے ہیں اسے میں چار مینے والے چلتے کی نہیں چلتے وہی سامان میں سال والے سال لگاتے کی نہیں لگاتے اتنے لباس میں اتنے سامان میں اتنے سارے اسباب میں اور اتنے ساری شکلوں میں جب سال ایک سال گزر سکتا ہے تو ساڑ سال کے زندگی گزر سکتی ہے کی نہیں گزر دی حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میرے پاس ایک لال جوڑا تھا جس میں مدینہ کے اس کے بعد دھولا کے پھر واپس کرتے پھر اگلی لڑکی لے کے جائے یہ ان کی سادگی کی سادیاں تھیں یہ ان کے لباس تھے یہ ان کا مکان تھا حضرت عمر رضی اللہ ان کے لوگوں نے رائے کی حمیر الممنین اچھا کھایا کریں اچھا پہنا کریں کہ رائے کون دے کہ دو عزواری مطاہرات کو چلا جائے حضرت حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ آج جا کے ادھوزر کی باتیں کی آپ کی دھیرے سے بات رکھیں تو اپنی بیٹی کو رولا رہے ہیں کہے بیٹی یہ بتا تیرے شوہر کا تیرے گھر میں بسطرہ کیسا تھا تیرے ٹار کا بسطرہ تھا چار پرد ایک دفعہ ہم نے کر دیا ہمارے نبی کی تہاجد پہت ہو گئے کہ عفشت انہیں رات میں کیا بیچھایا اس کی نرمی مانے بن گئے اٹھنے کہ آج ساتھ تیرے شوہر کا کمرہ کتنا بھلا تھا کہ یہاں ہمارے پور ہے وہاں پور پور سجدہ ہے تو یہاں پر ایسا کا پیر ہے تو جب تک یہ نہیں ہٹ رہا ہے سجدہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے نبی کا یہ کمرہ تھا میرے نبی کا اتنی اس کی چوڑائی تھی کھانا کیسا تھا تمہارے شوہر کا تمہارے گھر کے اندر کموٹے موٹے جاؤ یہ روٹی کی آٹی روٹی بنائی اس بار گی کے تلچک چپوڑ دی مزے لے گی سارے گھرے خود بھی خیرار سادگی سکھائی کی گھروں میں عورتوں کو مرد بھی سادگی پڑتے ہیں آج ہم تہلے سادگی پڑھیں گے پھر عورتیں آئیں ہم تو عورتوں کو سادگی کے سبق دے ہوئے ہم خود دھاڑ باڑ میں رہے تو آ جائیں گی امید سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا دوسرے دن اٹھ کے فوراں چٹکی پیس کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خانہ تیار کرے کوئی کوئی ہمارے یہاں کے جیسے صحیحیٰ وقت مدون کے نام پر کھلوالا نہیں سیدھے سادگی سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں گھر کا نظام چل رہا ہے ماسرہ صحیح ہو رہی ہیں بچوں کی پروریش ہو رہی ہیں ایسا مزاج بنائے گھروں میں سلائی کڑا ہی نہیں گھروں میں اور سارے انتظام جتنے پھالتوں کام ہمارے گھروں میں بھرے پڑے ہیں انہوں کوئی کام نہیں رسول اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں اور جا کے آنے والی عورتوں کو دے رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو عورتوں میں تین پہنچتا رہا یہ اس کا بدل ہے اجتماعی تعلیم ہماری ہفتے والی مستورات اجتماعی تعلیم اتنا سکھائیں اتنا سکھائیں عدد آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بھاوی کے پاس اکثر آتی تھی اور کہتی تھی کہ امی جا اور کہتی بھاوی یہ بچہ آپ کو جو پیدا ہو وہ مجھے دے دیں کوئی محلے میں کی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اپنی بھاوی کے پاس لے کر جاتے اور کہتے ہیں بھاوی جان اسے دودھ پلائی ہے آپ سے دودھ پلانے بھی میرا رضائی بھتیجہ ہو جائے گا یہ میری یا محرم کی شکل استیار کر گیا اب اس کو سامنے بھی ٹھاؤں گی اس طرح غیر محرموں کو محرم بنا کے دو سو طلبہ ایسے عدد آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھائی ہے دین سکھائی ہے اور دنیا کے علاقوں کے اندر بھیجائے دنیا کے ملکوں میں بھیجائے میرے بھائیوں گھروں کا ماحول بدلے گا گھر کی تعلیم سے اشتباہی تعلیم سے عورتوں کے خروج سے جب تک کہ عورتوں کا خروج نہیں ہوگا ماحول بدلے گا گھروں میں تعلیم کتنے مزید جماعت کے ساتھی ہیں ممبر پکڑے لے کے دوسروں کو ترقیب دیتے ہیں خود اپنے گھروں میں تعلیم نہیں ہے کارگزاریاں دوسروں بھی سناتے ہیں خود اپنے گھروں میں نہیں ہیں یہ اچھے صفات کے مذاکرے نہیں ہیں تو جو جیس دوسروں میں چاہ رہے ہیں مرن علیہ صاحب رمضہ کہتے تھے ہماری دینداری یہ تم دیکھ رہے ہو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے ہماری ان ماہوں کا کمال ہے جن کی گود میں ہم نے پروریس پائی اگر زکریہ رحمت اللہ علیہ لکھتے اپنے کتاب میں کہ ایک دفعہ میں آپ کو قرآن بہت اچھا تھا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے شگر کی بڑی بڑی عورتیں جو ان کی محرم تھی کھالا تھی کھوی تھی نانی تھی تعدید ایک دن گھر میں جمعوں کے پینل کی زکریہ ساری دنیا کو قرآن سناتا ہے ہمیں بھی قرآن سنا بار بار اصرار کر دی ایک دن بہت دیت کرنے لگی تو میں نے کہا کہ چلو آج ان کو قرآن ہی سناتے ہیں نماز میں اس وقت باوضوح دی مسلح کو مجھے کھلا کر دیا نفل و نماز میں اور میں نے سورے فاتحہ ختم کر کے سورے بخرا شروع کی اور رکو کیا سورے خواہ پر اور دوسری رکعت میں کھالا ہوا پھر پورا سورے ناس سے رکو کر دی یعنی دو رکعت میں پورا قرآن کیا ہو گیا کہ پورا قرآن قتم ہو گیا دو رکعت اور ساری بوڑی عورتیں سرام پھیر کے میں سنزن پہنے رہا گیا اور سنوگی قرآن اور سننا ہے قرآن مطلب یہ کہ بہت سوق تھا اب پہر دوگے ہوگے پتہ چلا ہوگا بڑا سوق کر رہا سرے اور سنوگی قرآن تو بڑییاں کہنے لگی کہ ارے بیٹا زگریا یہ تو ہمارا روز کا معمول کا ہم سمجھے کچھ نیا کرے گا آج یہ تو روز کا معمول تو نے دورا دی تو یہ عورتوں میں جب محنت ہوتی ہے میرے بھائیو ایسے تیار ہوتے مردوں کا کام عورتوں کی وجہ سے آیا ہے اور مصورات کا کام بھی عورتوں کی وجہ سے آیا ہے میرے بھائیو حضرتوں دوستو کب تک دوسروں کی کارگوزاری سنتے رہیں گے اپنی زندگی کبھی کارگوزاری بنا اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اپنے یقین عمل کو بھی بدلنا ہے اور ساری دنیا کے یقین عمل اور ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ نے ہمارے جان مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے یہ دکاؤ مال نہیں ہے میرے بھائیو جیسے سو پر ٹھائر یہ زکات کا مال ہے کہ یہ اپنے اوپر لگانے کے لیے نہیں ہے اپنے اوپر لگاؤ گے تو اصل مار کو بھی برباد کر دو ایسے یہ چوویز گھنٹے کے ڈھائی گھنٹے ہمارے نہیں ہیں یہ امت کہا گئے نہیں لگاؤ گے یہ باقی ساڑھے بائیس گھنٹے بھی اللہ چین سے نہیں رہنے دے یہ کام منتصر ہو کے رہیں سال کا چلنہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ امت کے لیے اللہ نے ہمارے زکات کے اعتبار سے جیسے یہ سمجھ لے لے لیا ہے اگر یہ چلنہ ڈیو کرو گے سارے پورے 12 بہین اللہ پریشان کر کے رکھے اپنے کارہ وار میں اپنی مسگولی میں مہینے کا تین دن نہیں دیں گے یہ زکات کے جیسے ہے باقی 27 دن کینٹ سے نہیں رہ سکتے ہم کچھ نہ کچھ لگنے والی جیز ہے یہ اتنا سو روپیہ جتنا لگے گا تین دن میں یہ ہمارا نہیں ہے کہیں کہیں لگے گا یہ فیشن پہ لگ جائے یہ الیکشن پہ لگے کہیں بھی لگے انجیکشن پہ لگے یہ جیسے آجی لکھتا پتاتے ہیں وہ تو ہمارا ہی نہیں کہیں 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 لگنے والا ہے یہ تو لگے گا سال کے چلنے سے جتنا خرج ہے تو لگے گا چلنے کا وقت نہیں دیے کہیں کہیں لگے گئے کسی کا بسترے پہ لگا کسی کا آفشوٹر پہ لگا اللہ ہم سب کی پوری احمد کی اس کے لئے میرے بھائیو دوستو رمضان کا مہینہ ہے اللہ نے ہدایت کا مہینہ بنایا ہے کرنے والے بھی عبادتوں کو پر مطمئن ہو جائے جو ڈھائی گھنٹے کے نام پہ آلہ گھنٹہ کون گھنٹہ دینے والے وہ بھی چھوڑ دیتے سنا دینے والے پیسے آئیں اس کے لئے رمضان آیا ہے اپنے آپ کو دعوت عبادت پر مجتمع کرنے کے لئے دعوت کی مہینہ پر خروج پر سب سے پہلے اس مہینے میں خروج بڑھنا چاہیے اس کے لئے میرے بھائیو بتائیں پانچ پانچ مہینے کے لئے کون تیار ہے ہندوستان کے باہر اس کے چار چار مہینے لگ جائے ہیں پانچ مہینے کے لئے ہمت ارادت ہے آلہ گھنٹہ